موسیقی السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے ڈیٹا ایڈ انفرمیشن کے بارے میں تو ڈیٹا جو ہے وہ کیا چیز ہے ڈیٹا بیسیکلی رو فیکٹس اینڈ فگر یا آپ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ کولیکشن آف رو فیکٹس اینڈ فگر is called ڈیٹا رو مینز فیکٹس آر انپروسیس یعنی ایسی ویلیوز جو ابھی ایکزیکٹ میننگ میں نہ ہو ان کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیٹا کہتے ہیں ڈیٹا گیمن ٹو دے کمپیٹر فار پروسیسنگ ڈیٹا ہم کمپیٹر کس لیے دیتے ہیں تاکہ کمپیٹرز کو پروسیس کریں ڈیٹا سکریکٹ فار ڈیفرن پرپس ڈیٹا مختلی پرپس کے لیے کٹھا کرتے ہیں ڈیٹا میں کنزیسٹ آف نمبر کریکٹر سیمبل یا پکچر بغیرہ تو یہاں پر میں ایک ایک ایکزیمپل جو ہے اس بک کے لئے آدھا for example میں ایک ویلیو لکھتا ہوں یہاں پر 10 10 اور 93 اب یہ میں نے ایک ویلیو لکھی ہے یہ ویلیو جو ہے کوئی کسی ایٹم کی پرائز بھی ہو سکتی ہے کسی سٹوڈنٹ کا ڈو لنمبر بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا پروسیس کرتا ہوں let's suppose میں نے اس پر پروسیس کیا تو اب اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بن گی ہے ایک ڈیٹ آف برث بن گی اب یہ ڈیٹ آف برث جو ہے کس کی ڈیٹ آف برث ہے یہ ابھی ہمیں ایکزیمپل نہیں پتا suppose میں اس کے یہاں پر لی دیتا ہوں ڈیٹ آف برث آف میسٹر علی اب یہ جو میری سٹیٹمنٹ ہے کیا یہ بتا رہی ہے کہ یہ information ہے جی نہیں ابھی بھی information نہیں ہے کیونکہ علی جو ہے اس کی ڈیٹ آف برث ہے یہ ہے لیکن اب کتنے علی ہیں اگر میں پورے ملتان کی بات کروں تو اس میں بہت سارے علی ہوں گے جن کی یہ ڈیٹ آف برث same ہو سکتی ہے اگر میں اس میں تھوڑا سا اور process کرتا ہوں کہ son آف میسٹر احمد تو کیا اس process کے بعد یہ statement information بن گئی ہے ابھی بھی یہ information نہیں ہے same کیونکہ ڈیٹ آف برث آف میسٹر علی son آف میسٹر احمد اسی طرح same بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا نام علی ہوگا اور ان کے فادر کا نام میسٹر احمد ہوگا تو اگر میں اس پر اس طرح مزید اس پر process کروں تو اب یہ information بن گئی کہ ڈیٹ آف برث یہ والی میسٹر علی کی son آف میسٹر احمد اور مکان نمبر یہ شاہر ملانم کلونی ملتان تو یہ جو ہے complete ایک information exact جو ہے وہ بن چکی ہے تو آپ کی جو بیٹا بک میں جو example دی بھی ہے وہ example ہے آپ کے admission form سے related آپ میں سے بہت سارے بچوں نے 910 کے paper سے پہلے admission جو ہے اس کا 910 کا admission کا form fill کیا ہوگا تو اس میں آپ سارے بچوں نے اپنا name father name address phone number اور یہ چیزیں ساری fill کی ہوں گی تو اس میں جو admission form کے اندر جو raw facts ہیں وہ student کا name father name اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ data کلاتی تو جب آپ اس کو fill کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں وہ fill جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے process ہوتا ہے اور جب admission form fill ہو جاتا ہے تو وہ جو to produce the required information اب یہاں پر جو example دی information کے point ago سے مردم شماری جو ہوتی اس میں data کٹھا کیا جاتا ہے اور اس کے بہاب پر مختلی قسم کی جو decision کیا جاتے ہیں جیسے government جو ہے literacy rate balloon کرتی ہے data کی بہاب پر کہ ہمارے country کے اندر literacy rate کتنا ہے unfortunity ہمارے پاکستان میں literacy rate کم ہے other countries کے مقابلے میں تو پھر government کیا کرتی ہے اس information کی بہاب پر مختلی قسم کے decision لیتی ہے جیسے یہاں پر میں نے بتایا کہ government can use information to improve the literacy rate جیسے metric تک government کچھتے بھی schools ہیں ان میں metric level تک education دی جا رہی ہے اس کی طرف سے government کی طرف سے تو next جو ہے ہمارا جو ہے topic ہے data processing تو ابھی میں نے جو example دیا آپ کو data کو exact meaning میں convert کرنے کے لیے جو process کرنا پڑتا ہے اس سارے عمل کو ہم کہتے ہیں data processing definition کے مطابق process in which data convert into useful information اس عمل کو ہم کہتے کو show کر رہے اور جو ہمارے پاس information آ رہی ہے وہ کس sense میں آ رہی ہے data کو process کرنے کے بعد ہمارے پاس جو output آ رہی ہمارے پاس information اور data processing کو ہم computing بھی کہتے ہیں اب data processing میں 3 step involve ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سے ہے number one سب سے پہلے کیا ہوتا ہے input ہوتی ہے اس کے بعد number two پہ process ہوتا ہے اور اس کے بعد next جو ہے وہ اس پہ آتا ہے output آتی ہے اور یہ four point میں نے سے ایڈ کیا تھا کیونکہ جب output آتی تو اس information کو ہم store کر لیتے ہیں بعد میں اس کو ضرورت پیش آ سکتی ہے تو ایک چھوڑی سی ڈیاغرام ہے یہ میں نے آپ پہلے بتایا data ہے اس کو input کہتے ہیں وہ input کہا اور process ہو رہی ہے اور وقت قسمت لوگ output میں اور output ہماری کیا بن گی information اور process کے بعد جو ہماری information اس کو store کر لیتے ہیں فار later use کے لئے تو امید ہے کہ آپ کو یہ topic ہمارا سمجھ آیا ہوگا اگر next آپ کے ساتھ ابھی جو ہے وہ اس کو continue کریں گے next lecture میں بزید میں آپ سے بات کر ہوں موسیقی موسیقی